اپنی گرشتی لہروں اور خوفناک توفانوں کے بجائے پرسکون سمندر اکثر اپنے غیر یقینی ستہ کے نیچے حیرت انگیز قدرتی آجائبات پیش کرتا ہے بلیس کا عظیم بلو ہول ایسے ہی موجودہ آجائبات میں سے ایک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل فائنڈ آؤٹ دی ریل ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے دوستوں آج چلتے ہیں بلیس سٹی اور جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سنگھ ہول کے بارے میں وقت گزرنے کے ساتھ غار کی چھت اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ اس میں ریزہ ریزہ ہو گئی اور پھر ایک بہت بڑا سنگھ ہول بنا جب برفانی دور ختم ہوا تو گلیشئر پہ گھل گئے اور سمندر کی ستہ بلند ہوئی جس کے نتیجے میں غار کے نیچے کا پورا نظام سیلاب میں ڈوب گیا اس سنگھ ہول کو جب اوپر سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی گہرائی کی وجہ سے گہرا نیلا رنگ نظر آتا ہے دی گریٹ بلو ہول دنیا کا سب سے بڑا سنگھ ہول ہے یہ اصل میں خوشک زمین پر ایک غار کا نظام ہے جو آخری عظیم برفانی دور کے دوران بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے غار ڈوب گیا تھا آج غار کی بھول بھولیاں والی سرنگیں جو کہ بڑے بڑے سٹیلیک ٹائٹس سے بھری ہوئی ہیں دی گریٹ بلو ہول بلیز سٹی سے تقریباً ساٹھ میل دور ساحل پر واقع ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کبھی پانی کے اوپر موجود تھا یہ سنگھ ہول چونے کے پتھر کی بے شمار شکلوں کا گھر ہے دی گریٹ بلو ہول میں جانوروں اور پودوں کی زندگی کی پانچ سو سے زیادہ نایاب شکلیں پائی جاتی ہیں جن میں پیریٹ فش، ہیمر ہیڈ شارک اور دیگر نایاب مچھلیاں شامل ہیں دوہزار بارہ میں ڈسکوری چینل نے زمین کے دس انتہائی حیرت انگیز مقامات کی فیرز میں بلو ہول کو نمبر ون قرار دیا تھا یہ سنگھ ہول لاکھوں سال پرانا ہے عظیم بلو ہول میں ایک وسی غار کا نظام موجود ہے جس میں کامیابی کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے بہت زیادہ غوطہ خوری کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے صرف تجربے کار غوطہ خوروں کو ہی اندر جانے کی اجازت ہے دی گریٹ بلو ہول ایک زبردست زیرے آپ سنگھ ہول ہے جو بلیس کے ساحل پر واقع ہے اور لائٹ ہاؤس ریف کے مرکز کے قریب واقع ہے اس سنگھ ہول کا نام برطانوی غوطہ خور اور مصنف نیٹ میڈلٹن نے بلیس میں چھے ماہ رہنے کے بعد بنایا تھا اس سنگھ ہول کی چوڑائی تین سو میٹر سے زیادہ اور گہرائی ایک سو پچیس میٹر ہے یہ اپنی نویت کی دنیا کی سب سے بڑی قدرتی تشکیل ہے اٹھارہ اپریل دوہزار بارہ میں دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بل گیٹز بھی اپنے خاندان کے ساتھ عظیم بلو ہول کا دورہ کر چکے ہیں نین میڈلٹن نے گریٹ بلو ہول کا نام 1988 میں شایع ہونے والی اپنی کتاب 10 ایئرز انڈر وارٹر میں رکھا تھا گریٹ بلو ہول میں دسمبر دوہزار اٹھارہ میں کچھ قابل زکر سائنس دانوں اور شخصیات سنگھ ہول میں غوطہ خوری کی مہم پر نکلے اس مہم کے نتیجے میں قیمتی تصاویر نقشے اور ایک معلوماتی مینی دستاویزی فلم بھی سامنے آئی محققین کے مطابق 300 فٹ کی گہرائی میں ہائیڈروجن سلفائٹ کی ایک تیہ ہے اور اس تیہ سے نیچے یہ سنگھ ہول بہت سیاہ ہے کوئی بھی سمندری حیات اس زہریلی تیہ سے نہیں گزرتی اور اس تیہ سے نیچے کوئی اکسیجن نہیں ہے محققین کو یہاں طویل عرصے سے کھوئے غوطہ خوروں کی دو لاشنے بھی ملی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تین افراد تھے جو سنگھ ہول میں لاپتہ ہو گئے تھے سائنس دانوں نے ڈیٹ زون کو ہائیڈروجن سلفائٹ کے بادلوں سے منصوب کیا ہے اس کے علاوہ نچلی گہرائی میں محققین نے پلاسٹک کی بوتلیں بھی دیکھی ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی